کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے تھنڈا ترین علاقہ کونسا ہے مائنس 96 تک تیمپریچر ریکارڈ کیا گیا اس دنیا کے سرطرین مقام پر اور ایسے بہت سے مقامات جہاں پر دہائی سرطرین درجہ آرہا ہوتا ہے لیکن لوگ وہاں رہتے ہیں اور کیسے سروایف کرتے ہیں یہ سب آپ کو جاننے کو ملے گا اس ویڈیو میں سمارٹ فیب سائٹ لیٹس بیکن انٹارکٹیکا انٹارکٹیکا کو دنیا کا سب سے سرطرین مقام سمجھا جاتا ہے یہ ایک وسیع دریس سرزمین ہے جو بڑھ سے ڈھگی ہوئی ہے اور ساؤدن اوشن سے گھری ہوئی ہے کونٹینیٹ کا جو اندرونی حصہ ہے وہ انتہائی سرطھ ہے جس کا ایوریج تیمپریچر مائنس 60 ڈگری فیرنہائٹ تک ریکارڈ کیا گیا اور جبکہ اس کے جو ایرد گرد کے کوسٹل ایڈیا سے ہیں وہ قدرے گرم ہیں مطلب اتنے گرم نہیں کہ جیسے آپ سے سمجھ لو کہ گھرمیاں ہیں ایسا نہیں مطلب اتنے ٹھنڈے نہیں ہیں مطلب وہاں بھی مائنس 20 ڈگری فیرنہائٹ تک ریکارڈ کیا گیا جبکہ وہاں لوگ تو نہیں رہتے لیکن اس کے اندرونی حصے میں انچائی جو ہے وہ زمین سے بہت زیادہ ہے اور اتنا زیادہ سرطھ ہے کہ وہاں لوگ رہتے ہی نہیں ہیں نمبر دو پہلے روشیا کا ایک کھاؤں اومیو کون کو زمین کا سرطنین اور آباد مقامات میں سے ایک مقام سمجھا جاتا ہے مطلب یہ دنیا کا ایسا سرطنین مقام ہے جہاں لوگ بھی رہتے ہیں اور سوائف بھی کرتے ہیں یہ روشیا کا علاقہ یا پوتیا میں واقعہ ہے جو کہ دہائی سرد موسم کی وجہ سے جانا جاتا ہے اومیو کون میں اب تک کا جو سب سے کم درجہ حرارت ایک اور کیا گیا وہ مائنس 96 ڈگری فیرنہائٹ تھا جو کہ اپنے کا ورلڈ میں سب سے کم درجہ حرارت ہے اسے پول آف کولڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ زمین پر مستقل طور پر آباد جگہوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں لوگ رہتے ہیں بے شک سخت حالات ہوتے ہیں ویدر بہت ہاش ہوتا ہے لیکن لوگ رہتے ہیں اور گھون کی آبادی تقریباً پانسو افراد پر مشتمیل ہے اور یہ لوگ کھیتی باری اور بھیروں اور گھوروں کی پروش سے ہی اپنا جو ہے گزارا کرتے ہیں جانے کے لئے اومیکون مارکٹس میں ڈیجیٹل تھرمومیٹر بھی لگایا گیا لیکن جب ٹرم پیچر میں نے سکسٹی تک گھر گیا تو وہ نکارا ہو گیا یہاں ایک واحد چشمہ ہے جو جمتا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ سروائیو کر رہے ہیں اور اس چشمے کی نسبت سے ہی اس کا نام اومیکون مطلب نہ جمنے والا پانی پڑا اس قوم میں زیادہ سرتی میں گھر میں پڑا پانی بھی جم جاتا ہے اور ایون پین کے اندر انک بھی فریز ہو جاتی ہے اور اگر کسی نے گلاسیز لگائی ہیں تو وہ گلاسیز بھی اس کے موں پر جم جاتی ہیں اور کارز کو ہمیشہ سٹارٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ باندھ ہو جائیں تو اس میں پیٹرک بھی جم جاتا ہے اور پھر ان کو سٹارٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اگر کسی کے ڈیتھ ہو جائے تو اس کی تدوین بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے یہاں کے لوگوں کے لئے کیونکہ پہلے آگ کو جلایا جاتا ہے برف کو بکلایا جاتا ہے پھر سے کوئلے جلایا جاتے ہیں مطلب یہاں تدوین بھی برف میں ہی ہوتی اور اتنا مشکل حالات کی وجہ سے لوگ یہاں ایک سردی سے آباد ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے یہاں سردی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب گرم پانی اور کھولتا ہوا پانی ہوا میں وہ پھینکا گیا تو یہ فورن برف میں تبدیل ہو گیا اور لوگوں کی خوراک میں یہاں ہیڈن کا گوشت شامل ہے اور لوگوں نے ایسے گھوڑے پالے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ سب وائف کرتے ہیں اور پورے علاقے میں صرف ایک تکان ہے گھو میں پانی کے لئے یہ پائپ فیٹنگ سروں میں نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ پائپ میں ہی جم جاتا ہے اس لئے پانی کو بڑے بڑے بڑھدروں میں جمع کیا جاتا ہے اور بعد میں آگ پر گرم کر کے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو نہانے کے لئے بھی پانی دستیاب نہیں ہوتا اور وہ بھی سال میں ایک عدی بار نہ آتے ہیں کیونکہ نہانے کے لئے اتنے زیادہ پانی کو گرم کرنا بہت مشکل ان کے لئے ہوتا ہے کینیڈا میں یوریکا نون آویت کے سردنی مقامات میں سے ایک مقام سمجھا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ریسرچ سینٹر اور اس کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 30 افراد بر مشتمل ہے یوریکا اب تک سب سے کم جو تیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے یہ ایک دور دراز مقام ہے وہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہے بائی روڈ تو آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے بائی ائر یا سمندری راستے کے ذریعے ہی وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ روڈ پر بھرف ہوتی ہے اور روڈ سے پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور یہ ریسرچ سٹیشن کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے تو مستقل طور پر تو یہ بات بھی نہیں ہے گرین لینڈ اپنے برفیلے مقامات کی وجہ سے بہت زیادہ فیموس ہے اور سرطنین مقامات میں سے ایک مقام سمجھا جانے والا سمیت سٹیشن ہے سمیت سٹیشن بھی ایک ریسرچ سٹیشن ہے اور یہ ستہ سمندر سے پچیس سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور یہ گرین لینڈ کا سب سے اونچا مقام ہے اور سمیت سٹیشن پر اب تک ہے جو سب سے کم تیمپریچر ریکارڈ کیا گیا اور اس علاقے کو جسٹ موسمیاتی تبدیلیوں کی نگرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ بات قابلے کا اور ہے کہ گرین لینڈ میں جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ مقام اور موسم کے علیہ سے بہت زیادہ مقلف ہوتا ہے کیونکہ جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں اور اندرونی اور وہ بلندی سے ہلکے ہوتے ہیں اور مثال کے طور پر جو نیوک کا کیپیٹل ہے اس میں جو آسطن درجہ حرارت ہوتا ہے وہ مائنس 5 ڈگری تک ہوتا ہے اور یہ سردیوں میں اور جبکہ گرمیوں میں 5 ڈگری تک ہوتا ہے کیٹلیا کو فنلینڈ کے سردرین مقامات میں سے ایک مقام سمجھا جاتا ہے یہ فنلینڈ کے لیپ لینڈ میں واقع ایک منسپلیٹی ہے اور یہ اپنے سرد سردیوں کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے اور اس کے علاوہ کیٹلیا اپنے سکائر ریزورٹس کی وجہ سے بھی بڑھانا جاتا ہے اور جب سب سے زیادہ کم ٹپریچر یہاں ریکارڈ کیا گیا یہ ایریا اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فیمس ہے جن میں بہت زیادہ فورسٹ لیکس اور ریورس بھی ہیں اور یہ ٹورسٹ کے لیگ بہت فیمس پلیس بھی ہے ونٹرز پیٹلیا کی عبادی چھہ ہزار افراد پر مشتمل ہے اور یہ علاقہ اپنے فورسٹ اور سیاحت کی سنت کی وجہ سے ہی قائم ہے آئسلینڈ کے سر تری مقامات میں سے ایک سمجھا جانے والا مقام ہے آئسلینڈ کے پہاری علاقوں میں واقعہ یہ مقام ایک دور دراز فارم ہے اور سردیوں کا مہینہ میں اپنی انتہائی سر تلچہ حرارت کے لیے جانا چاہتا ہے اور اب تک جو کم ٹیمپریچر یہاں ریکارڈ کیا گیا وہ مائنس فورٹی ڈیگری فرین ہائی تھا اور فارم مستقل طور پر ابات نہیں ہے لیکن اسے فارمی کے لیے جو کسان ہیں وہ اسے موسمی گرمہ میں استعمال کرتے ہیں آس پاس کا علاقہ ناہموار اور پہاڑی ہے جس میں گلیشورز ہیں اور یہ سر کے ذریعے قابلہ رسائی نہیں ہیں مطلب کہ سر کے ذریعے بائی روڈ آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے بائی روڈ یہاں تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ روڈ پر بڑف بھی بڑف ہوتی ہے تو پیدل چل کے جانا یہ گھوڑے کے ذریعے ہی جانا واحی ذریعہ ہے اس علاقے تک پہنچنے کا ناوے کے سرددین مقام حتم میں سے سمجھ جانے بولا ایک مقام ہے جو کہ ساؤدن ناوے میں واقع ہے جو کہ ساؤدن ناوے میں واقع ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے جو اپنی سرج اور پروفیلی سردیوں کے لئے ہی جانا جاتا ہے بعد افظ میں اب تک کام ترچارہ رہت ریکار کیا گیا وہ منس 58 دیگری فیرن ہائیت ریکار کیا گیا تھا اے ایرپورٹ وہ واقع ہے اور جو آس پاس کے ٹاؤن اور ایریاز ہیں ان کی نکلوں حمل کا ایک سینٹر ہے بہت اف اس کی جو آباتی ہے وہ تقریباً چار ہزار افراد پر مشتمل ہے اور یہ ائرپورٹ لاغنگ اور آئل اور گیس کی سنت سے ہی قائم ہے آس پاس کا لائکہ اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے فیمس ہے جس میں بہت زیادہ فورسٹ اور پہاڑ ہیں اور سویڈن بھی کا سکنٹری ہے جہاں دنیا کے سرطنی مقامات آئے جاتے ہیں لونگ ونڈرز کی وجہ سے جو اپنی انتہائی سر درجہ آرہا تو لونگ ونڈرز کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس اور اب تک کا جو کم تجارہ آرہاں ریکارڈ کیا گیا وہ مائنس 52 ڈگری فیرنہائٹ تھا تاہم سویڈن کی سرطنی مقامات زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں جہاں انچائی اور پہاڑکی کمی ہے تو یہ ارث پر پائے جو انہیں والے سب سے زیادہ سرطنی مقامات جہاں ہم سب سے زیادہ کم تمپیچر ریکارڈ کیا گیا جہاں سوائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن لوگ پھر بھی رہتے ہیں اور وہاں سوائیو کرتے ہیں ویڈیو ہے لیمیٹی تھی تو اس میں ہم نے آپ کو کچھ ایسے مقامات دکھائے لیکن دنیا میں ایسے بہت زیادہ مقامات ہیں جو بہت زیادہ سترین ہیں لیکن لوگ وہاں رہتے ہیں اور سوائیو کرتے ہیں ای ہوب آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا اس چینل کو سبسکرائب اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کہنا پڑے گا لائک تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ